سیاستدانوں کی سیاسی خدمات میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ان کی تنخواہ اور مرات میں بھی اضافہ کی جائے مگر یہ کسی صورت میں بھی ایک عام آدمی کی عوصت آمدانی سے زیادہ نہ ہو سیاستدانوں کی معاشی کفالت کا یہ ذریعہ انتہائی شفاف اور بیداغ ہونا چاہیے عمر رتیدہ اور ریٹائیڈ سیاستدانوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی حکومت اٹھائے وہ انہیں کم از کم ہتنا عزازیت ضرور دیا جائے جو ایک عام شہری عوصت درجے کے ضروریات کے مطابق ہو غیر معمولی کام کرنے والے سیاستدانوں کو عوام کی منظوری سے کچھ مزید مالی معاونت اور ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ مراہد بھی دی جا سکتی ہیں مگر اتنی نہیں جو ایک عام آدمی کے زندگی سے بہت زیادہ اوپر چلی جائیں سینئر سیاستدانوں کے لئے ایسی لابیز بنائی جا سکتی ہیں جہاں وہاں قومی وہ بین الاقوامی مسائل پر لیکچر دے کر آمدنی حاصل کر سکیں اس کے لئے کالیج یوریسٹیز میں پولیٹیکل سائنس کی شعبوں سے کام لیا جا سکتا ہے تاکہ سیاستدانوں کو روزگار فراہم کیا جا سکے اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے حدیداروں کو سرکاری حضازیت ان کی سیاسی خدمات کے مطابق جاری ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزار سکیں اور ان کو اقتدار میں آنے کے بعد بدنوانی کی جانے کو راغب نہ ہونا پڑے تاکہ جماعتوں کو سنتی و تجارتی اداروں کی جانے اس پر بھی فرنڈ کی فراہمی کا اتمام ہونے چاہیے تاکہ ان کو اضافی آمدنی حاصل ہو سکے اور وہ بدنوانی سے دور رہ سکیں مگر یہ تمام آمدنی لازمان عوام کی نظروں کے سامنے رہنا ضروری ہے اگر اس دوران کسی سیاستدان کی زندگی کا کوئی گوشہ تشنا رہ گیا تو عوام کو اس کے کڑے احتساب کا حق ہونا چاہیے سیاستدان عام طور پر اپنے ملک کے لوگوں کو حالات و واقعاتی غلط تصویر دکھا کر ذاتی اور گروہی مفادات حاصل کرتے ہیں اس لئے عوام کو صحیح حالات و واقعات سے آگر رکھنے اور عوام کو محول کی صحیح تصویر دکھانے کیلئے ضروری ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہوں جو سیاستدانوں کے غلط تجزیوں اور اقدامات کو روک سکیں اس کے لئے وسیع پیمانے پر تھنک ٹینک اور سیاسی سماجی مقالماتی سوسائٹیوں اور مطالعاتی اور مستقبلیاتی تنظیموں کا قیام کی ضرورت ہے تاکہ حالات یہ غلط تصویر کشی کرنے والوں کا توڑ کیا جا سکے اور عوام کو بے مقصد جنگ اور غیر حقیقی صورتحال میں خلجنے سے بچایا جا سکے سیاستدانوں کو اپنے عوام سے ہما وقت رابطے میں رہنا پڑتا ہے اور وہ معاشرے کی سماجی و معاشی سرگرمی میں بہت فعال کردار ادا کرتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ وہ دنیا بھر میں ہونے والی سیاسی سماجی و معاشی سرگرمیوں سے اچھی طرح واقف رہیں تاکہ اپنے عوام کی بہتر انداز میں خدمت کر سکیں اس مقصد کے لئے نچلی سطح سے لے کر حکومتی سطح تک ہر مرحلے پر ایسے ادارے موجود ہونا چاہیے جو اپنے سیاستدانوں کو دنیا میں تیزی سے رونما ہوتی ہوئے تبدیلیوں سے آگا رب سکیں اس کے لئے ہر سیاستدان پر لازم قرار دے جائے کہ وہ ہر سال کم از کم ایک ریفریشر کورس ضرور کرے جس میں دنیا کی تازہ ترین سیاسی سماجی معاشی صورتحال پر اسے بریفنگ دی جائے اور اس کے ذکرہ معلومات کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنے ملک کی جدید انداز میں خدمت کر سکے سیاستدانوں کا ایسے ریفریشر کورسز کروانے کے لئے ایک جدید نظام بزر کیا جانا چاہیے جو ایسے اداروں پر مستحل ہو جن کو پرائیویٹ طور پر دانشور اور ٹیکنوکریٹ چلائیں سیاستدانوں کے لئے اپنی مقامی اور قومی زبان کے لاؤں انگریزی اور کم از کم ایک عالمی پیمانے پر بولی جانے والی زبان سیکھنا لازمی قرار دیا جائے تاکہ غیر ملکوں سے رابطے میں آسانی کے ساتھ ساتھ لسانی و سماجی روابط میں اضافہ ہو اور عالمی پیمانے پر اس سے خوائد حاصل کیے جا سکے ملک میں صرف ایسی جماعتوں کو کام کرنے کی اجازت دی جائے جن میں ملک کا ہر شہری بلا لحاظ مذہب مسلک زبان اور بلا کسی تاثب کے شامل ہو سکے ہر ایسی جماعت ناقابل قبول قرار دی جائے جو کسی بھی قسم کے مذہبی لسانی علاقہ تاثب سے آلودہ ہو ملک میں اکثریت اور اقلیت کی اسطلاحیں کل ادم قرار دی جائیں ملک کے آلہ عوانہ تک پہنچنے کے لیے ہر امیدوار کے لیے ضروری قرار دیا جائے کہ بھر قسم کے گرادری عظام مذہبی لسانی علاقہ تاثب سے آ رہی ہو پہلے وہ گلی محلے یونین کونسل کا انتخاب لڑے اس کے بعد درجہ بدرجہ صوبے قومی سمبلی کا انتخاب لڑے تاکہ وہ ملک کے محلے داری نظام سے لے کر قومی سطح تک کے نظام سے اچھی طرح واقف ہو سکے اور اسے سیاست کا ایک طویل اور عملی تجربہ بھی حاصل ہو جائے حکومتی سطح تک پہنچنے تک وہ ایک بالک نظر اور مستحقن نظریات کا حامل سیاستدان بن سکے حیث نظام کے لیے ایک آلہ درجہ کی انصاف کرنے والی عدلیہ اور انویسٹیگیشن کا بہتری نظام درکار ہوتا ہے تاکہ احتساب کی چھلنی کا بہتر استعمال ہو سکے اس کے علاوہ اس کے لیے عوام میں شعور کی بہتر سطح اور بہتر تعلیم و تربیت کی ضرورت بھی ہوتی ہے ایک سیاستدان پہلے پہلے اپنے گلی محلے کی خدمت کرتا ہے اس کے بعد وہ ایک شہر یا صوبے کی نمائندگی کرتا ہے پھر ملک اور خٹے کی بات آتی ہے اگر سیاستدان اس مرحلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ محض سیاستدان نہیں رہتا بلکہ وہ ایک مدبر کی صورت میں سامنے آتا ہے جس پر نہ صرف اس کے ملک کے لوگ بھروسہ کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے پڑوسی ممالک کے لیے بھی ایک مثال ہوتا ہے جو اس کی پالیسیوں سے خود بھی استفادہ کرنے کے خواہ ہوتے ہیں اب آتے ہیں میڈیو کی طرف تو جناب پچھلی سردی میں اخبارات نے دنیا کی سیاست معیشت تجارت اور عسکری سرگریمیوں میں اہم کردار ادا کیا ہے مگر اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اس دور میں ترقی آفتہ ممالک میں اخبارات اور عسائل کا کردار گھٹا جا رہا ہے کیونکہ پڑھنے لکھنے کی ہر چیز اب الیکٹرانک ڈیوائسیز پر منتقل ہو رہی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ چند سالوں بعد ہمیں بزار میں کوئی اخبار ہی دیشنے کو نہ ملے اخبارات اور عسائل کے اس شعبے میں ترقی آفتہ ملکوں کو بھی اس صورتحال کا سامنہ ہے جس کا اتفاندہ ممالک کو ہے مگر ان کے دانشوروں نے اس شعبے میں موجود دووں کو خوف کا صداغر بننے سے روکنے کے لیے کچھ نسخیں ایجاد کر لی ہیں جن کی مدد سے اس شعبے کو منسی صحت میں جانے اور معاشرے کے معصوم افراد کو ان کے شرط سے محفوظ رکھنے سے انتظام کیا گیا ہے انہوں نے اخبارات اور عسائل کی آمنینی کے لیے ایسے ذرائع پیدا کر دی ہیں جن سے ان کو اچھے خاصی یافت ہو جاتی ہے اور عوام کو خفزہ کر کے اپنا دھندہ چلانے سے باز رہتے ہیں اخبارات کو عوام کو خفزہ کرنے والی خبریں چھاپنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں امن و امان کی حالت بہتر بنائی جائے اور سنگین جرائیم کے مرتب کے افراد کو سخت سزائیں دی جائیں اخبارات میں چھپنے والی ہر غلط خبر پر اخبارات کو کڑھ اعتصاب سے گزارا جائے اور ان پر سخت پابندی آئیت کی جائیں اخبارات میں چھپنے والی حد تک آمیز خبروں پر سخت قدغن لگائی جائے اور اس سلسلے میں قانون سازی کی جائے کہ اخبارات کسی شخص کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال نہ کر سکیں اخبارات اپنی بقا کے لیے عوام میں خوف کی جو لہر پیدا کرتے ہیں اس کے سب دباب کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اخبارات کی فروغ کے علاوہ ایسے ذرائع آمدنی فرام کی جائیں جن سے وہ عوام کو خفزہ کرنے سے باز آ جائیں اس کے لیے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ اور غیر ملک کی تجارت کی حسلہ افضائے اور دیگر ممالک کے تجارتی اداروں کی اپنے ملک میں تشہری مہم کی اجازت دینا بہت ضروری ہے اس سے اخبارات کو آمدنی کا کچھا ذریعہ فرام ہو سکے گا اس کے علاوہ آپ پڑوسی ممالک کے ساتھ آسان تجارت بھی شروع کر سکتے ہیں تاکہ اخبارات کو اشتیارات کی اچھی مارکٹ فرام کی جا سکے اس کے علاوہ کاپی رائٹ کے ایکٹ کا سختی سے نواز اور غلط خبر دینے کی صورت میں بھاری جرمانے سمیت سخت سزاؤں کا نفاظ بھی ضروری ہے تاکہ اس سنت کو صاف سطرہ رکھا جا سکے ملک بھر کے کالیجیوں اور یونیورسٹیوں میں صحافت کا مضمون ضرور پڑھائے جائے تاکہ اس شعبے سے وابستہ افراد کو معامل آزمتیں فرام کی جا سکے حکومت کو سرکاری سطح پر تینک ٹینک اور ایسی تنظیموں کی حاصلہ افضائی کرنا چاہیے جو دنیا میں ہونے والی سیاسی و سماجی تبدیلیوں پر نظر رکھیں اور ان کو فنڈز حکومت کی جانب سے فرام کی جائیں جبکہ سماج کی جانب سے بھی ان شعبوں کو مدد فرام کی جانی چاہیے اس شعبے کو افرادی قوت تجزیہ و تحقیق تاریخ و سماجیات صحافت اور تعلیم کے شعبے سے فرام کی جا سکتی ہے عام لوگوں میں سماجی و سیاسی شعور کی بداری اور بہتری کے لیے بھی صحافتی تنظیموں کے خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں